بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ہسٹری آف ہیومن رائٹس سو ہیومن رائٹس یا انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی تاریخ کو ٹریس کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی خود کی یا انسان کا اپنا وجود جو ہے اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یا اس کے بارے میں جو دین ہے اس میں کیا تعلیمات ہیں یا کیا پتا چلتا ہے کیونکہ یہ تو کسی سائنٹیفک پروسس یا کسی ایک ایمپیریکل ایویڈنس کے ذریعے تو نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ ایکچولی دنیا میں انسان کب سے ہے لیکن اس کے بارے میں جو ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں ان کا ہم جائزہ لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ایکچولی ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے ہی اس کے پاس حقوق موجود ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنا ایک ڈیزائن ہے اپنی ایک بناوٹ ہے یا اپنی ایک انسان کی خسلت ہے اس میں کچھ چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں یا کچھ ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں تو وہ یہ شامل ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ڈگنٹی ایک عظمت یا ایک ایک ٹویلٹی کے میار پہ اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا سکے سو آج کا موڈرن انسان ہو یا پریمٹیو ٹائم کا انسان ہو انسان کی خسلت یا جو اس کی ویلیوز ہیں اس کے اندر وہ تو تبدیل نہیں ہوتی سو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سو سائنس کے مطابق جو ہے جی دو لاکھ سال پہلے انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے how long have humans been on earth while our ancestors have been around for about six million years the modern form of humans only evolved about two hundred thousand years ago جیسا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ دو لاکھ سال پہلے ایک اندازہ لگایا گیا ہے یا ایک ریسرچ کہہ لیں کہ جی دو لاکھ سال پہلے انسان دنیا میں آیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا ان ایٹسیلف جو ہے وہ عربوں سال جو ہے وہ پرانی ہے اس پہ جو سائنس کے طالب علم ہیں مزید اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں ہمارا کیونکہ ظاہر ہے یہ جو اس ٹائم فوکس نہیں ہے لیکن اگر دو سال وقتی طور پہ ایزیوم کر لیا جائے کہ دو لاکھ سال پہلے انسان آئے یا ریلیجیس پرسپیکٹیو میں اگر حضرت آدم علیہ السلام دو لاکھ سال پہلے آئے یا اگر کوئی اور تحقیق کر کے پتہ لگا سکے کہ ایکچولی کب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے سے ہی جب دنیا چلی تو اس کے بعد جو ہے جو حضرت آدم جب آئے تو ان کی آگے جو ہے اولاد آئی تو انسانوں کے حقوق اس وقت سے ہیں اچھا اس کے بارے میں جو ریلیونٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگین کسی جو ہے اس دلیل کے ساتھ پیش کرنا کہ کون سی کمیونٹی ایسی دنیا میں گزری اگر ہم دو لاکھ سال کا ہی ریفرنس لیتے ہیں کہ جنہوں نے بہت سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی پاس تاریخ کی یا بنیادی حقوق دیئے گئے ان کے دور میں یہ اگین کہنا بڑا مشکل ہے کسی بھی تہذیب میں یا کسی بھی مذہب کے لوگ یہ اپنے طور پر کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کی تہذیب یا ان کے مذہب کے انڈر جو ہے وہ انسانوں کو بہت زیادہ بنیادی حقوق ملے اور ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہیلڈی سوسائٹی جو ہے وہ انہوں نے پروڈیوز کی اچھا اس کے بعد جو ہے انسانوں کی جو نون ہسٹری بھی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیشز ہوتے رہے ہیں ڈیفرنٹ کلینز میں یا ڈیفرنٹ تہذیبوں میں یا غلامی جو ہے وہ بلکل ایک عام کونسپٹ رہا ہے دنیا میں ایک ریکنائزڈ ایون جو ہے وہ ادارہ رہا ہے غلاموں کی ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے یا بادامنی ہوتی رہی ہے سو یہ کہنا کہ کس وقت پہ یہ جو ہیمن رائٹس ایکچولی ایوالو ہوئے ہیں اس کے لیے اس کو میرا خیال ہے ذاتی رائے میں کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے اسی انسیری ایٹم دیکھیں گے کہ کچھ مائل سٹونز ایسے ریکارڈ کیے ہیں ہسٹری نے کہ جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ایکچولی ایونٹ کے بعد جو ہے دنیا کی تاریخ بدلی پھر اگین اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک خاص ایریا میں یا کسی ایک خاص تہذیب میں یہ حقوق ملے بھی ہیں تو کیا انہوں نے پوری دنیا کو اس پوزیشن میں ہنکت رہے تھے ہیں کہ وہ انہوں نے پوری دنیا کو انفلوینس کیا ہو تو یہ جو معاملہ ہے ادھر سے پھر ایک انٹرسٹنگ ریسرچ اس میں ایک آنگل جو ہے وہ آ جاتا ہے اچھا آپ یہ دو لاکھ سال پہلے انسان اگر آئے تو اس سے ساتھ ہی ایک جو دوسرا فیکٹر ہے ہمیں دیکھنا دیکھنا چاہیے کہ آج اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ آٹھ حرب اگر لوگ ہیں جس طرح کہ اگر یہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ جی دنیا میں آٹھ حرب لوگ ہیں سو اگر آٹھ حرب لوگ آپس میں یہی کہنا شاید کہہ دیں کہ جی انسانوں کے حقوق ہیں اور ہر انسان کا حقوق حق ہے اور جو انسان خود ہے وہ کسی دوسرے کو وہ حق دینے کو تیار نہ ہو تو یہ ایک جو انسانی حقوق کا کونسپٹ ہے یہ ایک بے معنی ہو جاتا ہے سو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پوری دنیا کے جو انسان ہے وہ مل کے یہ چیز ان کو سمجھائی جائے یعنی کہ ظاہر ہے اس چیز کا پھر علم جو ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹر ہے کہ ان کو اس چیز کے پتہ ہو یا بتایا جائے کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ہر انسان کو آویلیبل ہیں اور انسان بیسیکلی آج جو ہیں وہ برابر ہیں کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہیومن انکلینیشن میں اچھائی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اسی طرح اس کی دوسری نیچر بھی ہے کہ اس کی ایک بیسٹیل نیچر ہے یا جو کسی کو اوور پاور کرنے کی یا اپنے آپ کو اختیارات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو ایک جبلت ہے یہ بھی یہ بھی ایک انسان میں موجود رہی ہے سو اس سارے معاملے کو سٹرکچر کرنا ایک اکیڈمک پرسپیکٹیو میں یہ ایک بڑا مطلب ایک شاید آسان جو ہے معاملہ ہے لیکن ایٹ دہ سیم ٹائم اس سارے سٹرکچر کو سمجھنا لوگوں میں انکلکیٹ کرنا اور پھر اس کو اپلائے کرنا اس کے لیے بہت تگہ دو کی ضرورت ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں جو لوگوں نے یا معاشروں نے اس پہ بہت کوشش بھی کی ہے اور اس پہ جو ہے وہ آج کے دن اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم ہسٹری کو گریجولی پڑھیں تو جتنی جو ہیں معاملات پہلے خراب تھے یا جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا جتنے کلیشیز ہوئے ہیں ہسٹری میں دیکھا جائے تو وہ اس حساب سے آج کے دن کی دنیا کو دیکھیں تو وہ کام ہے اگر آپ نیر پاسٹ میں چلے جائیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی تیسری جنگ عظیم آج تک نہیں ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی جب تو اس وقت جو ادارہ دنیا میں بنایا گیا اس کو لیگ آف نیشنز کہتے ہیں سو لیگ آف نیشنز ایک ٹریٹی آف وارسلیز کہتے ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹریز نے مل کے آپس میں اگریمنٹ کیا کہ جی یہ جو دنیا میں جنگ ہوتی ہے جب تو اس سے انسانوں کا جو ہے وہ بہت نقصان ہوتا ہے اور ان کلیشیز کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا پیچھے رہ جاتی ہے لیکن اس ٹریٹی آف وارسلیز کے انڈر اور لیگ آف نیشنز جو ادارہ تھا جو کہ ایک 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 ادارہ تھا یونائٹی نیشنز کے وہ ناکام ہوا اور دوسری جنگ عظیم ہو گئی اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد سے جو ایک اقوام متحدہ یا یونائٹی نیشنز جو ادارہ ہے وہ ایک فعل ادارہ ہے آج دنیا میں کام کر رہا ہے تو اس پرسپیکٹیو میں ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ابھی آج کے دن میں جو حالات ہیں دنیا میں یومن رائٹس کے پرسپیکٹیو میں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اچھا یومن رائٹس کا جو پھر اپنا کونسپٹ ہے اس میں یومن کی ڈیفنیشن دیکھیں ہم ای میمبر آف دی ہومو سیپینز سپیشیز ای مین ویمن اور چائلڈ ای پرسن ہم موڈرن لائف میں دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں دیکھیں تو اگر سی یا اوشن کے لیے اپنے رائٹس ہیں ٹریز کے رائٹس ڈیکلیر کیوں ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی پارلیمنٹ نے لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہومن کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے لاؤ میں جو ہے وہ ڈیفنیشن کیوں کہ ایمپورٹنٹ ہیں تو یہاں پہ میں نے ہومن کی ڈیفنیشن دی ہے ڈین رائٹس ہے جی رائٹس آر وٹ رائٹس آر ایسی چیزیں ہیں کسی بھی انسان کے پرسپیکٹیو میں جو اس کو حاصل ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک انسان ہے رائٹس اگر آپ مارڈرن پیرلنس میں دیکھیں تو آج کے دن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح سے جو سٹیزنز ہیں ان کو حقوق آویلیبل ہوتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس کنٹری جس کا کوئی سٹیزن ہے اس کنٹری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس مطلب شہری کو حقوق دیتا ہے یہ ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن میں چیپٹر ون پارٹ ٹو ہے اس میں فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں یہ اگر ہم دیکھتے ہیں جی پارٹ ٹو اور چپٹر ون ہے یہ کانسٹیوشن آف پاکستان اس میں فنڈیمنٹل رائٹس اینڈ پرنسیپلز آف پالیسی اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں فنڈیمنٹل رائٹس کا چپٹر جو ہے اس میں آرٹیکل ایٹ ہے لاؤ انکنسسٹنٹ ویڈ اور انڈیروگیشن اور فنڈیمنٹل رائٹس تو بھی وائڈ سو فنڈیمنٹل رائٹس کی یہاں ہمیں امپورٹنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کانسٹ ہے کہ اینی لاؤ اور اینی کسٹم اور یوسیج ہیونگ دی فورس آف لاؤ انسو فار یہ بڑا ایمپورٹنٹ جو آرٹیکل ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ہیومن رائٹس ایکٹ بھی جو یوکے کا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کا اس میں بھی اسی طرح کا سیکشن ہے سو بنیادی حقوق کو نہ صرف جو ہے وہ آئین اپنے ایک چپٹر میں جگہ دے رہا ہے کہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہر سٹیزنز کو آویلبل ہیں اور ان کو ایک کسوٹی کے طور پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ یا جو ادارہ ہے جو جب لاو میکنگ کریں گے تو وہ یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں لوگوں کو کوئی لاو یا ایسا رول یا ایسی ریگولیشن نہ بنائی جائے جو کہ ان کنسسٹنٹ ہو یا کہ ٹیک اوے کر لے ان فنڈیمنٹل رائٹس کو جو کہ اس ملک کے آئین نے ان کو دیے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جی ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کا یہ یوکے کا ہیومن رائٹس ایکٹ نائنٹی ایٹ ہے اس کا سیکشن فور جو ہے وہ کہتا ہے ڈیکلیریشن آف انکمپیٹی بلیٹی یہ پیرہ مٹیریہ ہے ٹو دی آرٹیکل ایٹ آف آور کانسٹیٹوشن کہ جس میں یہ دیکھیں سب سیکشن ٹو اپلائیز ان اینی پرسیڈنگ ان وچ ایک کوٹ ڈیٹرمینز ویدر ایت پرویین آف پرائیمری لیجسلیشن آف پرائیمری لیجسلیشن آف if the court is satisfied that the provision is incompatible with a convention right it may make a declaration of that incompatibility یعنی کہ یہ ہے کہ convention کے اندر ظاہر ہے وہ ہی سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں again ہم background میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو main document ہے وہ ہے universal declaration of human rights اس کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ these articles ایسے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پھر کون کون سے جو ہیں وہ human rights یا fundamental rights لوگوں کو available ہوں گے so ایک طرف تو importance جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ fundamental rights کی افنیک اتنی importance ہے کہ یہ ہر citizen کو available ہیں بلکہ اس کو ایک کسوٹی کے طور پر بھی پوری دنیا کے آئین میں یا ہر country کے آئین میں اتنی importance دی گئی ہے کہ کوئی بھی law جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا جو کہ inconsistent ہو with the fundamental rights یا human rights given in the constitution جی پھر یہ اسی چپٹر میں جو ہمارا آئین ہے اس میں ہے article 9 ہے جی security of person no person shall be deprived of life for liberty save in accordance with law یعنی کہ ہر جو انسان ہے پاکستان کا citizen ہے اس جو state ہے وہ ensure کرے گی کہ اس کی جو life for liberty ہے وہ اس کو جو ہے وہ secure کرے اور save in accordance with law سے مراد یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ڈیل کیا جائے گا اس citizen سے relevant وہ in accordance with law کیا جائے گا پھر article ہے جی safeguard as to arrest and detention اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو right to fair trial article 10 a ہے پھر article 11 is slavery forced labor et cetera prohibited پھر ہے جی protection against retrospective punishment اس perspective میں آپ اگر غور کریں ان کو تو ہمارے جو آئین کے articles ہیں ان کو اگر آپ compare کریں with universal declaration of human rights کے article سے تو یہ تقریباً جو ہیں یہ وہی جو حقوق ہیں وہ یہاں پہ repeat کیے گئے ہیں تو اس سے یہ بھی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ 1948 کا جو document ہے universal declaration of human rights اس میں سے ہی جو حقوق لے کے different countries نے اپنے آئین میں جو ہے وہ ان کو جگہ دی ہوئی ہے پھر article 14 ہے inviolability of dignity of man freedom of movement freedom of assembly freedom of association freedom of trade business or profession freedom of speech right to information یہ جو پوری list ہے اس chapter میں سو اس سے یہ ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ ہر جو آئین ہے یا جو پاکستان کا آئین ہے کہ اس میں یہ سارے کے سارے جو human rights یا بنیادی حقوق ہیں یہ available ہیں سو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو human rights ہیں اس کے perspective میں ایک تو یہ چیز important ہے نا کہ ہر انسان ہی انسان یا اگر دوسرا انگل ہم دیکھیں کہ حقوق تو موجود ہیں اب ان حقوق کو دے گا کون اور ان کی ان کو secure کون کرے گا اور ensure کون کرے گا کہ وہ actually نہ صرف کتابوں میں exist کریں بلکہ لوگوں کو وہ حقوق ملے بھی سو اس سے سب سے پہلی بات یہ ہی ہوگی کہ انسانوں کا آپس میں کیا conduct ہے کیا ان کا تعلق ہے اور اور اس کو جو سب سے زیادہ چیز administer کرتی ہے وہ ظاہر ہے اخلاقیات ہے اخلاقیات سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہر ہر مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ جو انسان ہے یا جو universal values ہیں regarding dealing with each other وہ تقریبا سارے مذہب میں اگر ہم دیکھیں تو وہ same ہے اگر آپ christianity کی تعلیمات دیکھیں judaism کی دیکھیں یا اسلام کی دیکھیں تو وہ basic جو principle ہے انسان کی dignity کا یا انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا وہ وہ تقریبا سیم ہے سو یہ جو evolution کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں جب جب ہم تاریخ کی بات کریں گے تو ہم ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے جو کرتے ہیں جو لکھنے والے ہیں یا جو تاریخدان ہیں human rights کے وہ یہ اس چیز پہ قائل ہیں کہ human rights کی جو history ہے اس میں مذہبی تعلیمات کا یا public health نے ایک یہ human rights پہ ایک brief introduction جو ہے وہ شائع کیا ہے یہ article جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ share بھی کر دوں گا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا جی historical milestones so اس میں اگر آپ دیکھیں the historical context of human rights can be seen from a wide range of perspectives at the risk of oversimplification i will mention four approaches to the history of human rights again وہی بات جی جس طرح میں نے گزارش کی کہ science کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کوئی empirically evidence یا کوئی ہمارے سامنے لا کے کوئی document رکھ دے اور ایک ہمیں کوئی documentary دکھا دے کہ جی یہ دیکھیں آج سے جو ہے وہ دو ہزار سال یا چار ہزار سال پہلے کی یہ society ہے so اس میں جو ہے وہ یہ سارے کے سارے جو human rights جو ہیں وہ available رہے ہیں even modern perilence میں لیکن اگر ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں یا دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی جو ہے وہ evolution دیکھیں یا origin دیکھیں جو چودہ سو سال پہلے عرب میں جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ اسلام کا دین آیا تو اس میں جو ہے جب قرآن پاک ریویل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اس ہم اپنی society میں یا آج کے دن میں جو ہے وہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں historically بھی اور کتابوں سے بھی کہ یہ ایک جو ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں جو ہے وہ یہ human rights جو ہیں وہ ان کو نا صرف انسانوں کو دیا گیا بلکہ اس کی practical demonstration بھی دیفائی گی ہے اور اس کے بارے میں جو ایک آیت ہے قرآن پاک کی وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے ہاں جی یہ قرآن پاک کی صورت نمبر سترہ میں آیت نمبر ستر ہے we really we have honored the children of Adam یعنی کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یا ہم نے آدم کی اولاد کو جو ہے وہ ایک عزت یا ایک dignity کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور اسی طرح اور بھی جو ہے اس میں بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی مسلمان اس وقت تک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے جو ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ نہ محفوظ رہیں سو اسی طرح حجت الودا کے موقع پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک statement ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے اور اگر کسی کا جو اگر کوئی ترجیح ہے بھی کسی کی تو وہ صرف تقوی کے بنیاد پر ہے اور کسی ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے کہ انسانوں کے جو درجات ہیں وہ علم کی بیس پر ہیں سو اس پہ جو ہے وہ ہم اس اینگل سے بھی جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اس پہ مزید تحقیق کر کے جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اور آپ لوگوں کے knowledge کے لیے کہ جس طرح universal declaration of human rights ہے اسی طرح اسلامی countries کی بھی جو ہے ایک اسلامی human rights declaration بھی موجود ہے جو کہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا جو سارا structure ہے وہ قرآن و سنت پہ ہے اور ظاہر ہے جس طرح کے ویسٹرن ورلڈ میں جو ساری جو ہے اپنا وہ میکنا کارٹا پہ کہا جا سکتا ہے پٹیشن آف رائٹس کی بیسز پہ کہا جا سکتا ہے فرنچ revolution ہے پھر American جو constitution ہے تو ساری جو بنیادی حقوق کا structure ہے ویسٹرن وہ ان سارے document کی بیسز پہ جو ہے وہ structure ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ سارے جو human rights کا جو structure ہے ویسٹ میں یہ actually ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں انہی سے ہی اخذ کیا گیا ہے لیکن پھر ان for so many reasons جو ظاہر ہے ان کے مسائل ہوئے چرچ کے ساتھ اور چرچ کی جو اگر ہم اسٹری میں دیکھیں جو اندلشنس ہے with the politics اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ آ کے ویسٹ میں چرچ کو جو ہے وہ سٹیج سے الائدہ کر دیا گیا سو اس اس معاملے پہ جو ہے وہ اس angle میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس اسلامی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یونیورسل اسلامی declaration ہے اسی طرح کائرو میں ایک declaration ہے وہ of human rights so اپنی جو 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 انٹرسٹ کے مطابق جو ہے اس کے بارے میں research کی جا سکتی ہے کہ human rights کی جو evolution ہے in the Islamic perspective وہ کس طرح ہوئی ہے اور western perspective میں جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے so جو article کا ہم یہ پڑھ رہے تھے passage the first approach traces the deeper origin to ancient religious and philosophical concepts of of compassion charity justice individual worth and respect for all life found in hinduism judaism buddhism confucianism christianity and islam so اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ values in مذاہد میں ہیں philosophical concept of compassion charity justice individual worth and respect for all life اس پہ جو ہے یہ trace کی جا سکتی ہے origin of the human rights اور اسی طرح جو ہے یہ یہ writer یہ کہتا ہے کہ جی precursors of human rights declarations are found in the ancient codes of of hamurabi in babylon about 1772 bce the charter of cyrus the great in persia addicts of ashoka in india and rules and traditions of pre-colonial afrika and pre-colombian america so دیکھیں یہ different تہذیبوں میں یا different era میں جو پوری دنیا میں جو rights evolve ہوئے ہیں اس کا جو ہے وہ in documents کی basis پہ ہوئے ہیں تو ان کا reference جو ہے یہ author دے رہا ہے پیرا جی ایک ایک angle جو ہیں چار angles جو ہم نے اس article میں دیکھنے ہیں پہلا جو ہے وہ religious ہے دوسرا ہے other trace modern human rights to the emergence of natural law so natural law کی جو theories ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ از خود ایک خاص قسم کی جبلت پہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور جو چیز ایک nature کے قریب ہے یا جو چیز اس کی جبلت میں ہے یا جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کو treat کیا جائے اسی طرح سے جو ہے وہ ساری societies نے جو ہے وہ human rights کو evolve کیا ہے natural law theories in ancient greece and rome and christian theology of the middle ages culminating in the rebellions in the 17th and 18th century europe the philosophers of the enlightenment and the declarations that launched the french and american revolutions combined with the 19th century abolish abolish abolitionist workers rights and women suffrage movements ہاں جی سو اس historical perspective میں جو دوسرا آپ جو theory دی گئی ہے وہ natural law کی جو theory ہیں ancient greece اور rome and christian theology کی جس اس کے ساتھ تحت جو ہے سترویں اور اٹھارویں century کے جو philosophers ہیں انہوں نے indictlement کی theories دیں اور declarations دیں آہ regarding یوں انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کی علم برداری کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کو جو ہر طرح کی مذہبی یا اخلاقی آزادی ہونی چاہیے اور غلامی جو ہے وہ ہر طرح سے ختم ہونی چاہیے سو سترویں اٹھارویں اور انیس وی صدی میں یہ جو ہے یہ perspective اگر آپ history میں trace کریں تو ان کا جو ہے آپ کو ملیں گے یہ سارے جو ہیں یہ یہ جو تحریک ہیں فرنچ revolution کی یا امریکن revolution کی ان کو پڑا جائے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ major milestone consider کیا جاتے ہیں بنیادی حقوق کی جو evolution ہے دنیا میں اچھا جو تیسرا انگل یہ article میں کہا گیا ہے third trend is to trace human rights to their enthronment in the united nation charter of 1945 in reaction to the holocaust and drawing on president's rose wallet for freedoms and the impact of the universal declaration of human rights of 1948 on the subsequent national constitutions and foreign policy and international treaties and declarations یہ اگر آپ دیکھیں تیسرا جو trend ہے اٹھارویں صدی کے بعد کا اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی اور اس سے پہلے ایک holocaust کا واقعہ کام ہے میں بتا ہے جس میں six million جو 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 ہیں ان کو جو ہے وہ murder کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو ایک تیسرا جو segment ہے وہ دنیا میں یا تیسرا step human rights کی evolution کا نائنٹین فورٹی فائیو میں شروع ہو آج جس کے تحت ظاہر ہے یونائنٹین نیشن چارٹر کے انڈر یو این جو ہے وہ وجود میں آئی جس جس کے ہمیں پتا ہے one ninety six countries جو ہیں اس کے members ہیں اور اس کے بعد ہی یہ جو universal declaration آف human rights ہے اس کی جو بنیاد رکھی گی پریزیڈنٹ روزویلٹ نے چار freedoms کے جو پوائنٹ دیئے تھے ان کی basis پہ جو ہے وہ یہ تیسرا جو ہے وہ دور جو ہے وہ گزرتا ہے اب یہ جو آخری دور recognize کیا گیا اس article میں a fourth view is the very recent revenge history that considers human rights as peripheral in the aftermath of world war two and only significant as a utopian ideal and movement beginning in the nineteen seventies as an alternative to the prevailing ideological climate so چوتھا دور ہے یہاں جو آج کے دن میں بھی جو prevailing ہے وہ post world war two چلتا ہے nineteen forty five سے یو این کی recognition کے بعد جو تین bill of rights کی major جو آج تک کی conventions ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک cornerstone ہے of the human rights جس میں universal declaration of human rights ہے دوسرے نمبر پہ اس میں international convention on civil and political rights ہے یہ treaty 1966 کی ہے civil rights پہ سب سے جو ہے وہ important treaty ہے اور جو تیسری ہے international convention on economic and social and cultural rights so یہ جو تین ڈاکومنٹس ہیں وہ آج کے دن میں جو ہے وہ major ایک milestone consider کیے جاتے ہیں جن کی basis پہ پوری دنیا کے آئین میں fundamental rights کو جو ہے وہ نہ صرف guarantee کیا گیا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی یو این میں جو one ninety six countries ہیں وہ بھی جو ہے ان کا main جو مقصد ہے وہ propagation ہے of all those human rights given in the universal declaration of human rights اور پھر ظاہر ہے اس کو ensure کرنے کا ایک overarching یا ایک supervisory mechanism ہے جس میں ہر دنیا کا جو country ہے جو کہ member ہے کسی بھی relevant convention کا وہ reports file کرتا ہے اور اس کی basis پہ جو ہے وہ relevant body UN کی جو ہے وہ اس پہ finding دیتی ہے so the the rights you have simply because you are human these are the simplest definition of the human rights اور rights پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ rights تین طرح سے citizens کو ملتے ہیں وہ ایک آئینی حقوق ہیں جس طرح ہم نے دیکھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو laws ہیں یا acts ordinances جو parliament پاس کرتی ہے کسی بھی ملک کی وہاں سے ہر citizens کو rights ملتے ہیں اور ظاہر ہے جو بھی کسی کا عمل ہے انسان کا conduct ہے ان کو وہ laws regulate کرتے ہیں اور rights and obligation جو ہیں وہ laws دیتے ہیں اور تیسرا جو angle ہے یا جہاں سے rights ملتے ہیں کسی بھی انسان کو یا citizen کو وہ وہ اس کے ویسٹڈ یا contractual rights آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹڈ یا contractual rights وہ ہیں جو کہ privately انسان نے کسی contract کیا ہے کسی private individual سے یا کسی ادارے کے ساتھ سو اگر کسی یونیورسٹی کا student ہے تو ظاہر ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ اس کا ایک agreement ہے جو اس کو یہ right دیتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی میں جا کے پڑھ سکتا ہے اسی طرح right to employment ہے right to own your car ہے right to own your house ہے اگر آپ کسی ظاہر ہے party کے ساتھ agreement کریں گے تو ultimately وہ agreement جو ہے وہ جب complete ہو جائے گا تو then you will have a vested or a contractual right to own that property to own property